آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ناگیش نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ناگیش کس زبان کا لفظ ہے یا ناگیش نام کس بھاشا کا شبد ہے ناگیش نام کا عرص اور مطلب کیا ہے ناگیش میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے ناگیش نام کا عدد کیا ہے ناگیش انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں ناگیش ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے ناگیش اردو میں کیسے لکھا جائے گا ناگیش اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے کم سے کم ایک لائک تو دینا ہی چاہیے پیارے ویورز اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے ریٹ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا اس کو ٹچ کر کے آل پر کلک کر رہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ناگیش ہندی سبان کا لفظ ہے ناگیش کے معنی اور ناگیش نام کا مطلب ہے ناگ راج بڑا ناگ ناگوں کا راجہ ناگیش میں پانچ فروف ہیں نون الف گاف یہ شین ناگیش نام کا عدد ہے تین سو کیسی جس کی مزید تفصیل ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے یہ انگلیش میں ناگیش لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں ناگیش لکھا ہوا ہے ناگیش اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ناگیش لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد گاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں شین کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ناگیش لکھا ہوا آ جائے گا ناگیش لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں ناگش لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو اردو حروف نمبر تین گافر نمبر چار یہ نمبر پانچ شیر یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں گاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں شین آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کشش والا شین یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے نون اس طرح سے شارٹ لکھیں گے علیف اس طرح سے فل لکھیں گے اور گاف اس طرح سے شارٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں گے شین یہاں پر فل ہی لکھیں گے کرشش والا اگر شین لکھیں گے تو بھی یہ فل ہی لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا نون اور علف اور یہ کیا لکھا گاف اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا شین یہ کیا ہو گیا ناگش کشش والا سین سے لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نون اور علف لکھا اور یہ کیا لکھا گاف اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا شین تو یہ کیا ہو گیا ناگش ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے نا اس کے لئے اردو میں کیا ہے نون اور یہ کیا ہے آگ کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے علف اور یہ کیا ہے گا اس کے لئے اردو میں کیا ہے گاف اور یہ کیا ہے اے کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہ اچھا ناگیش کا عدد کتنا بتا ہے تین سو اکیاسی وہ کیسے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ان لیٹر کے پہلے سے ہی عدد متعین ہے جیسے نون کا عدد کتنا ہے پچاس علیف کا عدد کتنا ہے ایک گاف کا عدد کتنا ہے بیس اور یہ عدد کتنا ہے دس اور شین کا عدد کتنا ہے تین سو جب ان سب کو ٹوٹل کریں گے تو کتنا ہو جائے گا تین سو اکیاسی ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقا